بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی بات نہ مانی یعنی سیدھے راستے پر نہ آئے تو وہ غصے کے عالم میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چل پڑے وہ بھاگ کر ایک بڑی کشتی پر بیٹھ گئے کشتی جب گہرے پانی میں پہنچی تو تفان آ گیا لوگوں نے کہا کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے اپنا سمان سمندر میں پھینک دو کشتی پھر بھی ہلکی نہ ہوئی اب فیصلہ کیا گیا کہ کسی نہ کسی کو سمندر میں پھینکا جائے اس کے لیے قرہ ڈالا گیا قرے میں تین بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا لوگوں نے کہا آپ تو نیک انسان ہیں آپ کو کیسے پانی میں پھینکا جائے حضرت یونس علیہ السلام نے کہا مجھے پھینک دو یوں بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو الکا کیا کہ انہیں کھانا نہیں نہ ہی نقصان پہنچانا آپ مچھلی کے پیٹ میں خود کو ملامت کرتے رہے آپ مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک رہے آپ نے اتنی مشکل اور اندھیرے میں اللہ کو پکارا آپ نے اللہ سے کہا الہی تیرے سوا کوئی محبوب نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا اس دعا کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پریشانی سے نکالا مچھلی سائل پر پہنچی آپ کو کنارے پر ڈال دیا مچھلی کے پیٹ میں آپ کا جسم کمزور ہو گیا اور آپ کی جلد ختم ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قدو کی بیل اگا دی اب اس بیل سے آپ کو خوراک بھی ملتی اور اس کے چوڑے پتے آپ کے جسم کو محفوظ رکھتے اس طرح اللہ کے حکم سے آپ تندرست ہو گئے اور دوبارہ تبلیغ کے لیے اپنی لوگوں کی طرف لوٹ پڑے موسیقی